جب چار سٹرائکز میرے چینل پر آ گئی تو دوست آپ آپ جانتے ہیں کہ سٹرائک وہی دیتا ہے جس کا کانٹینٹ ہم نے یوز کیا ہوتا ہے تو ان کے بغز و اسط پر مبنی اعتراضات کی ویڈیو کو جب ہم نے لگا کر علم حلم کے ساتھ جواب دیا تو انہیں تکلیف ہو گئی اور دی ڈاکٹر جلالی کے اوفیشل اکاؤنٹ اور جی میل سے مجھے چار سٹرائک موصول ہوئی ڈاکٹر صاحب اتنا ڈر اتنا خوف آپ کے آساق پر میں اتنا سوار ہو گیا کہ آپ نے اپنی بزدلی کا واضح ثبوت پیش کر دیا آپ سیدہ پاک کے گستاخ بھی ہیں اور حد درجہ بزدل انسان بھی آپ علم حلم فکر اور دلیل سے خالی بھی ہیں اور بغز و حسد سے بھرے ہوئے بھی آپ نے ہمیشہ فضا میں کتاب لہرا کر حق سے کترا کر عوام اہل سنت کے ذہنوں میں فتنہ پیدا کیا ہے اور آج جو اہل سنت کا شرازہ بکھرا ہوا ہے وہ بھی آپ کے مرہون منت ہے ناظرین اس چینل سے اپلوڈ ہونے والی یہ آخری ویڈیو ہے کیونکہ یوٹیوب اس چینل کو اگلے سات دنوں کے اندر ٹرمنیٹ کر دے گا بارطور دوستہ اب آپ جانتے ہیں میں ایک عرصہ دراز سے مخالفین کے بغز و حسد پر مبنی اعتراضات کا علم اور دلیل کے ساتھ جواب دے رہا ہوں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہوں یا ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات میں نے ہمیشہ ان کی اوفیشل ویڈیو سے اعتراض والا حصہ اٹھا کر اس کا جواب علم اور دلیل کے ساتھ دیا ہے آج تک انجینئر صاحب کی جانب سے میرے چینل پر سٹرائک نہیں آئی اسی طرح اہل دوبن اہل حدیث اہل تشیعوں کے علماء کی جانب سے بھی جو اعتراضات تھے میں نے ان کے اعتراض والی ویڈیو کا حصہ اٹھا کر آگے علم اور دلیل کے ساتھ جواب دیا ہے آج تک ان کی جانب سے بھی میرے چینل پر سٹرائک نہیں آئی یہ سب ایک طرف ایتھیسٹ اور دہریے یعنی ملہدین کی جانب سے جو اعتراضات ہوتے تھے میں ان کے اعتراض والا حصہ شامل کرتے ہوئے آگے علم اور دلیل کے ساتھ جواب دیتا تھا بلکہ ڈیبیٹس تک میرے چینل پر اپلوڈ ہیں لیکن آج تک میرے چینل پر ملہدین کی جانب سے بھی سٹرائک نہیں آئی ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک بہت بڑا یوٹیوبر اور اس کا بہت بڑا چینل اس کی اوفیشل ویڈیو سے بھی میں نے اعتراض کا حصہ اٹھا کر آگے علم اور دلیل کے ساتھ اس کے بے بنیاد اعتراضات کا جواب دیا ہے لیکن آج تک ہندووں کی جانب سے بھی میرے چینل پر سٹرائک نہیں آئی لیکن ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب جن کا کام ہی حق سے کترا کر بغض و حسد کو فروغ دیتے ہوئے خود نمائی پر مبنی تشہیر کرنا ہے ان کی جانب سے جو بے بنیاد الزامات تھے جن کا تعلق صرف کریکٹر اسیسینیشن اور کس بیانی پر مبنی منفی پروپیگنڈے کو فروغ دینے سے تھا جب میں نے ان بے بنیاد الزامات کا علم حلم فکر اور دلیل سے جواب دینا شروع کیا تو انہیں شاید بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے چار اسٹرائکس چار اسٹرائکس ایک ساتھ میرے چینل پر بھیج دی مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمیں ان سے توقع بھی یہی ہے کیونکہ یہ ہمیشہ حق سے کترا کر بغض و حسد کو فروغ دیتے ہیں بار طور جو انہوں نے اسٹرائکس بھیجی ان میں سب سے پہلی اسٹرائک جس ویڈیو پر آئی وہ بڑی دلچسپ ہے مفتی انیف قریشی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ابو طالب سے جھگڑے کی بنیاد کیا ہے تو آپ نے جواباً فرمایا وہ علی کا باپ ہے شاید مجھ سے بھی ان کے جھگڑے کی اصل بنیاد یہی ہے کیونکہ پہلی اسٹرائک میری جس ویڈیو پر آئی اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا اس ویڈیو پر سٹرائک آئی کہ جب انہوں نے کچھ عرصہ قبل سیمینار کیا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام سے اپنے بغض و حسد کا اظہار کیا اور میں نے علم اور دلیل کے ساتھ اس کا جواب دیا تو یہ انہیں حضم نہیں ہوا اسی طرح دوسری سٹرائک بھی بڑی دلچسپ ہے جب یہ جیل سے رہا ہو کر آئے تو میں نے علامہ ساقب رضا مصطفی اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے مابین ایک موازنہ کیا اور عوامہ علیہ السنت کی اکثریت جو تھی وہ علامہ ساقب رضا مصطفی صاحب کو پسند کر رہی تھی اور ان کے متعلق اپنے قلبی اور نظریات کا اظہار کر رہی تھی شاید ان کو وہ برا لگ گیا انہوں نے دوسری سٹرائک اس ویڈیو پر بیج دی تیسری سٹرائک جس ویڈیو پر آئی وہ آج کل میں ہی میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیو تھی جس کا ٹائٹل تھا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی آخری خواہش یعنی جو انہوں نے سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ ہمیشہ بغز و حسد کا اظہار کیا ہے منفی پروپیگنڈے اور کس بیانی پر مبنی تبلیغ کا پرچار کیا ہے میں نے اس کے جواب میں انہیں بتایا کہ آپ کی تو دیرینہ خواہش یہ ہے کہ تیر القادری کی زبان پر ایک بار ہمارا نام آ جائے تاکہ ہماری یہ منفی کاوش قبول ہو جائے اور تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ مرتے مر جائیں گے کبھی ڈاکٹر صاحب کی زبان پر آپ کا نام نہیں آئے گا کیونکہ جب آپ بغز و حسد کا اظہار کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب ترجمہ عرفان القرآن لکھ رہے تھے جب آپ منفی پروپیگنڈے پر مبنی کرکٹر اسیسینیشن کو فروغ دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب آٹھ جلدوں پر قرآن کی انسائیکلوپیڈیا لکھ رہے تھے ابھی آپ قرآن کی بات کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب عربی زبان میں سولہ جلدوں پر قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر چکے تھے سینکڑوں کتب دیگر عقائد کے باب میں ہزاروں کتب ایمانیات کے باب میں حدیث کے باب میں سینکڑوں کتب ایک طرف آپ کے بغز و حسد کے دورانیے میں نجانے ڈاکٹر صاحب کتنے علم کے سمندر عبور کر چکے تھے ناظرین آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک ساتھ چینل پر چار اسٹرائکز بھیجنے کی کیا ضرورت آن پڑی تو اس کا جواب اس ویڈیو میں موجود ہے رئیس المناظرین ہیں اور اپنے قائد کی شخصیت کا آئینہ ساز ہیں مفتی شاہد عمران جلالی صاحب علماء اسلام کی پگڑیاں اچھال کر بغز و حسد کو فروغ دینا انہوں نے اپنے قائد سے سیکھا ہے کتابیں ہوا میں یہ بھی بڑی لہراتیں ہیں اور مناظرے کا شوق ان کے اندر بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کچھ عرصہ قبل ایک شاجی ہیں ان کی توسط سے ان سے فون پر بات ہوئی جہاں ان کی گفتگو علم حلم فکر اور دلیل سے خالی تھی اور بغز و حسد سے بھری ہوئی تھی اس ویڈیو کے سبب انہیں مو کی کھانی پڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور عوام اہل سنت نے ان کی بھرپور درکت بنائی حتیٰ کہ ان کے اپنے اساتذہ شیوخ اور تلامزہ تک نے انہیں اس بات پر خوب لطاڑا اب یہ ویڈیو بار بار ریپورٹ کر رہے تھے فیس بک سے کئی بار ڈیلیٹ کروا چکے تھے لیکن یوٹیوب چینل سے کیونکہ میرا اوفیشل کانٹنٹ تھا تو یہ ریموو نہیں کروا سکے تو انہوں نے ایک اور چیز کا سہارا لیا ابو طالب علیہ السلام سے مسئلہ پہلے ہی تھا انہوں نے اس ویڈیو پر سٹرائک بھیج دی علامہ ساقب رضا مصطفی صاحب کی مقبولیت سے انہیں پہلے ہی پریشانی تھی تو انہوں نے اس ویڈیو پر بھی سٹرائک بھیج دی اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کی صورت میں جب میں نے انہیں حق اور سج دکھایا تو شیخ الاسلام سے پہلے ہی انہیں بخار تھا تو وہ بخار ان کی تیسری سٹرائک کی صورت میں مجھ تک پہنچ گیا پھر چوتھی سٹرائک بھی آگئی بارطور میں ان کے ان بھونڈے اور دوغلے کاموں سے نہ کبھی گھبرایا ہوں نہ کبھی گھبرا سکتا ہوں ایک چینل کیا ایک پیج کیا ایک آئی ڈی کیا آپ لاکھوں آئی ڈیاں ڈیلٹ کروا دیں لاکھوں ویڈیوز ریموف کروا دیں لاکھوں چینلز تک آپ میری بات کو پہنچنے سے رکوا دیں تک بھی میرے جوتے کو بھی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے ہمیشہ علم حلم اور دلیل سے بات کرنی ہے اور اپنی گفتگو میں ایک فکر لوگوں کو دینی ہے وہ ہم دیتے رہیں گے لوگ آپ کی حقیقت جان چکے ہیں لوگوں کو آپ کی حیثیت معلوم ہو گئی ہے اور لوگوں تک آپ کی حقیقت بھی پہنچ چکی ہے